مریض لگتار بڑھتے جا رہے ہیں اور اب تک مریضوں کی سنچھا پانسو چھپن کے پار خود چلی ہیں اور ایسی بیٹھ سے میگم کا دعویٰ تو یہ بھی ہے کہ شوہر کے الگ الگ علاقوں سے پانی کے سب سا سیمپل لے کر جانچ کے لیے بھیجی جا چکے ہیں جس میں سے تیرہ سیمپل صحیح پائے گئے ہیں جبکہ اسی شیط میں پہلے جو سیمپل کی ریپورٹ آئی تھی اس میں پانی پینے لائک نہیں تھا اور جس کی وجہ سے پیلیا پیلا ہوا ہے ہفتے بھر کی قباریت کے دوران پربھاوتے شیطوں میں گنڈے پانی کو پینے گئے کہ بنانے کے لیے سوڈیم ہائپو کلورائٹ کی کپنی ماتھوہ بڑھائی گئی ہے ساتھی پوری پرکویا کیا تھی اس کو لیکن رائک پر نگر نگم اپایوکتر پولک بھٹا چارے سے خاص پاتفیت کیس رہی ہوگی ستیا راج پوٹھ میں اس وقت ہمارے ساتھ اپایوکتر پولک بھٹا چارے جی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانتے ہیں سر ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ لیب نے پاس کر دیا ہے اس کے پیچھے کتنا مہنط رہا ہے کیا کیا کیے آپ لوگوں نے ہم کو جو سیمپل ملے تھے میڈیکل کولیج سے جو سیمپل آیا تھے ساترہ سیمپل ہم کو ملے تھے ابھی ساترہ سیمپلوں کا پرکشن کر آیا گیا اس میں سے چار ایسے سیمپل تھے جو پونتا چکی وہاں پر کی پائپ لائن خراب تھی تو ان کو وچھے دیت کر دیا گیا اور اس لائن کو پوری طرح سے بدلا جا رہا ہے باقی جو تیرہ سیمپل تھے ان تیرہ سیمپلوں کی جانچ کر آئی گئیں جانچ میں پی ایچی لیپ سے ہم پہلے وہاں پر کلونیزیشن کر کے اور پائپ لائنوں کو سوظہار کر کے اس کی جانچ ہم پہلے اپنے پی ایچی کے لیپ سے کر آتے ہیں پی ایچی کے لیپ سے وہ سوی تیرہ سیمپل جو ہیں سہی پائے گئے ہیں اس کے بعد پھر ان سیمپلوں کو جب وہ پی ایچی سے پاس ہو گئے تو ان کو واپس میڈیکل کالج ہسپیٹل میں ٹیس کے لیے بھیجا گیا جس میں سے ہمارے جو اوہر ہیڈ ٹینکس کے جتنے سیمپل سے وہ سوی سیمپل جو ہیں وہاں سے اوکے ہو گئے تو ابھی آپ نے سنا ہو پائیو تو پولک بھٹا چاہ رہے گا جن کا صاحب کہنا ہے کہ یہاں پہ محنت کیا گیا محنت رنگ لائی ہے اور پانی پینے لائک ہے سولارام کیمرومن کے ساتھ ستیا راجپوت سوراج اکس راپور ستیا راجپوت اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر جھو گئے ہیں ستیا ہر سال ہم یہی استھیتی دیکھتے ہیں ہر سال اسی موسم میں ہم پی لیا دیکھتے ہیں راجبھانی کے کئی شیطوں میں اس کے بعد بھی جو نگہ نگم ہے وہ سبق لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا اسی تھی جس کی تصبہ نہیں رہتی ہیں جی بالکل یہ تو صحیح بات ہے کہ ہر سال پی لیا کی مریض یہاں سامنے آتے ہیں اور ہر سال بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہے کاروائی کرنے کی باتیں ہوتی ہیں کہ جمعہ داروں کو چھوڑا نہیں جائے گا بخصہ نہیں جائے گا لیکن انتتہ ان کے باتوں پر پھر جھول ڈال دیا جاتا ہے نہ کوئی کاروائی ہوتی ہے بڑی کاروائی جس پہ اجھکاری چوکننا ہو اور اپنے ذمہ داری کو نمائیں اب اس سے ساپ جاہیر ہوتا ہے کہ اگر ایک اور لگتار جو پی لیا کی مریضوں کی سنکھا بڑھتی جا رہی ہے اور اجھکاری کہہ رہے ہیں کہ دیشت میں بانی ساپ ہو گیا ہے اور تو ساپ ہو گیا کہ آخر یہ مریض کہاں سے آ رہے ہیں بڑا سوال یہ ہے کہ لگتار جو مریضوں کی سنکھا میں اجھاپا ہو رہی ہے اسے سمجھا جا رہا پڑھتا ہے کہ بہت زیادہ بانی قدوسیت تھا جس کے وجہ سے لوگ پربابیت ہوئے ہیں اور پی لیا کی مریضوں میں سنکھا میں اجھاپا ہو رہی ہے تو اس طرح لگتار جو مریض آ رہے ہیں تو اسے ساپ ساپ ہے کہ جو اجھکاری ہیں پہلے اپنے کاموں کے جو ان کے ذمہ داری ہیں اس کو انہوں نے نہیں کیا ہے اور جب مریض سامنے آئے اس کے بعد وہ بڑا سوال یہ ہے جب ایک یا دو مریض پی لیا کے یا کسی بھی بیماری سے گرسیت ہو کر نکل کے آتے تب تک چاہے کوئی بھی بڑا بھاگ ہو چھوٹا بھاگ ہو کوئی نہیں جاگتا جب ایک سونڈیس معاملے سامنے آ جاتے ہیں تب اس کے بعد مطلب میں نگن نگم جاگتا ہے کہ ہاں سمجھے گمبیر ہو چلی ہے جی بلکل اس سے تھی ایسا ہی تھا کہ لگتار جہاں سے پیلٹر پرانٹ تھا جہاں پر سہر میں پانی سپلائی ہو رہی تھی وہاں پہ دھیان نہیں دیا گیا مل روپ سے وہی پہ سب سے زیادہ خرابی تھا جس کے وجہ سے کیڑے یوک پانی سپلائی ہوا اور جو نالیوں سے گزر کے گئی تھے جتنے چار ایریا جو سمجھنر نے بتایا ہے جتنے چار جون ہیں جس میں پانی نالی سے ہوتے ہوئے جو پائٹ لائن گئی ہیں جس میں خرابی بائے گئے تھے جس کو ابھی بدلہ جا رہا ہے تو پہلے اگر یہ دھیان دیا گیا ہوتا تو آج لگ بھگ جو ساڑھے پانچ سو مریض سامنے آئے ہیں وہ ان کو یہ بھگتنا نہیں پڑتا اور عدی کاری اپنے ذمہ داری کو نبھائے ہوتے تو آج جیسے کہ یہ چار دنوں میں انہوں نے محنت کی اور محنت رنگ لائی ہے اور پانی میں بتایا جا رہا ہے بہت سوال کی چار دن میں محنت ابھی کیوں کہ یہ محنت سال بھر اگر ہو جائے تو شاید ایک بھی نہ پیلیا سے نہ حیجا سے نہ ڈائیریا سے ایک بھی مریض نہ ملیریا سے پاسیت پایا جائے گا بہت سکتے ہیں تمام جانکاری کے لئے آپ کا چلے پر سوال میں بے ساتھ اتنا ہی خبر